ہلو اینڈ ویڈکم تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس فورتھ ریکروٹمنٹ کی جی ہاں ایک نوٹس آئی ہے جی کے اس بی کی افیشل ویب سیٹ پہ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کا جو کلاس فورتھ کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ ٹو فیزز نے ہوئی تھی اور جو فیز سیکنڈ ہے اس کی بھی جو سیلیکشن پروسس ہے وہ آلموشٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں کیا ہے بہت سارے کنڈیٹس ایسے تھے جن کی ریکومنڈیشن ویتھیلڈ رکھی گئی تھی دیو ٹو کولیفیکیشن کا جو ایشیو آ رہا تھا تو ان کے لیے یہ نوٹس یہاں پہ نکالی ہے جی کے اس بی نے پھر سے تو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو پہلے ہی منت کا ٹائم دیا گیا ہے جس میں وہ اپنی ریکومنڈیشن کلیر کر سکے اور جوائننگ کر سکے اپنے پوشٹ پہ اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کو پھر سے ایک نوٹس دی گئی ہے اور یہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ پرو کریں کہ آپ کی جو ہائر کولیفیکیشن ہے وہ ٹین پلس ٹو ہی ہے تو یہ ان کو وہاں پہ پرو کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ ان کو دوکمنٹس وہاں پہ سبمیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا ہے تین دنوں کا یعنی ٹوانٹی فورت سے لگے ٹوانٹی سکس ناؤنبر کے بھی یعنی ٹوانٹی فورت، ٹوانٹی فیفت اور ٹوانٹی سکس تین دنوں میں ان کو یہ ریکمینڈیشن جو ہے وہ کلیر کرنی پڑے گی وہاں پہ اور آر وہ یہ ریکمینڈیشن کلیر نہیں کر پائے تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی کلیم کرنے کے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا تو اس نوٹفکیشن میں آپ کو ان کنڈیٹس کا نام بھی ملے گا اور میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا دکھاؤ گا بھی تو ٹوٹل یہ ٹوانٹرائٹ سکسٹی نائن کنڈیٹس یہاں پہ اس نوٹفکیشن میں یہاں پہ ان کا نام دیا گیا ہے اور انہیں کنڈیٹس کو ریکمینڈیشن کلیر کرنی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ریمارکس میں ریکمینڈیشن رکھی گئی ہے تو جو بھی کنڈیٹس اس لیشٹ میں فال ہوتے ہیں تو وہ ان تین دنوں یعنی ٹوانٹی سیست نوبر تک اپنی ریکمینڈیشن وہ کلیر کرے اور اپنی پوسٹنگ اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں یعنی وہ اپنے جو پوسٹ ہے وہ وہاں پہ جو وہ اس پہ جوئن کر سکتے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ نیوز ہے ان سارے کنڈیٹس کے لئے آئی ہوپ یہ سارے کنڈیٹس جو ہے وہ کلیر کرے گے اپنی ریکمینڈیشن اور جو ہے جوئننگ کرے گے اپنے ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹس میں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ کے لئے تو ملتے ہیں پھر سے ایک اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے thank you and take care